سے پہلے انہوں نے کہا آپ پاکستان کے عوام کے نام پر ہم سے اربون ڈالر لیتے ہیں اور اس کا بڑا حصہ آپ کی ڈیٹ سروسنگ مطلب کرزوں کے سود کی ادائیگی اور کرزوں کی واپسی اور انہیں ریش سکیجولنگ کے اس میں اور ڈیفینس کے ایکسپینسز پر آپ کا خرچ ہو جاتا ہے انہوں نے کہا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ گزشتہ چھ ماہ کے دوران آپ نے عوام کی بہتری اور فلا کے لیے کیا کیا آپ عوام کے نام پر پیسہ لیتے ہیں لیکن آپ کے اخراجات یہ ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ چار پانچ دنوں سے ہم نے بورڈ کو جا کر آپ کے بھی آپ پر پریزنٹیشن دینی ہے تو اس لیے ہمیں کچھ تفصیلات چاہیے آپ سے انہوں نے پہلے تو ڈیفینس اخراجات کی بات کی مزید آگے الیبریٹ کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں دو دن کے اندر اندر یہ تفصیلات فرام کریں کہ آپ کے پاس کل کتنے سپائی ہیں آپ کی فوج میں کتنے آفیسر ہیں کتنے جرنیل ہیں کتنے جرنیل جی ایس کیو میں بیٹھتے ہیں اور کتنے جرنیل آپ کے فیلڈ میں ہوتے ہیں بات یہاں نہیں رکی انہوں نے بات اس سے آگے بڑھائی انہوں نے کہا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے ایک سپائی پہ پر ڈیفینس اخراجات آتے ہیں آپ کے ایک آفیسر پہ پر ڈیفینس اخراجات آتے ہیں اور آپ کے ایک جرنیل پر پر ڈیفینس اخراجات آتے ہیں یہ تفصیلات مانگی ہیں انہوں نے جب انہوں نے دیکھا کہ پاک کو ضرورت کے مطابق مطلوبہ قرض ملے لیکن ہمیں اپنی فکر ہے کہ ہم بورڈ کو جا کر کیا بتائیں گے اب تھوڑی سی وہ ہمدردی کرنا چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ وزیر خزانہ اور انگزیب صاحب اور ان کے ساتھ جتنے سیکٹری خزانہ یہ وہ پورا ان کا ڈیلیگیشن تھا سب کے چہرے اتر چکے تھے جب انہوں نے یہ ڈانٹ سنی سورس میرا سورس ہی بتاتا ہے موجود تھا وہاں سورس پیرا انہوں نے کہا بھرم اس کے بعد کیا ہونا تھا اس کے بعد دوڑیں لگ گئیں وزارت خزانہ کی وزارت دفاع کی جہاں سے یہ ڈیٹا آنا تھا اور پھر پرائم نیسل سیکریٹریٹ میں وہاں بیٹھی ہوئے جو سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل والے ہیں آپ کو پتا ہے وہاں جرنیل بھی بیٹھی ہوئے برگیڈیر بھی اور کرنل بھی بعد ان تک بھی پہنچ گئی اور پھر وہ بھی اکٹیو ہو گئے کیونکہ ان کی تو امیدیں کچھ اور تھی کہ ادھر سے آٹھ حرب ڈالر آئیں گے تو اس کے بعد پھر یہ سارا ہمارے ہاتھ میں ہوگا کیونکہ وہ اسلام آباد آ کے بیٹھے ہی اس لیے تھے اور اب یہ اچانک سلسلہ ہو گیا تو یہ تو پیسے نہیں آنے والے تو پھر ان کی بھی دوڑیں لگی ہوئی ہیں وزارت خزانہ والوں کی بھی وزارت دفاع کی بھی اور یہ ساری رپورٹ پرائم منسٹر آف پاکستان جو منڈیٹ چور حکومت کے سلیوٹ ٹھوک پرائم منسٹر ہیں ان تک بھی پہنچ گئے کہ حضور آپ کے جتنے سلوٹ اور جتنی آپ کے خوشامدانہ لبولہجہ ہے وہ کام نہیں آیا یہ جو فائٹر تیارے روزانہ اوپر سے زون کر کے گزر رہے ہیں اس زون کی آواز نے آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن کو زج کر دیا ہے اور اب وہ پورے اخراجات ہم سے مانگ رہے ہیں کہ آپ کے ڈیفینس اخراجات کتنے ہیں حتیٰ کہ انہوں نے ایک ایک سپائی اور ایک ایک جرنیل اور ایک ایک آفیسر پر اخراجات اٹھنے والے اخراجات کی تفصیل مانگ لیا اب ہم نے یہ دو دن کے اندر انہوں نے تفصیل دینی ہے اور تفصیل نہیں دیں گے تو انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ ہماری منجمنٹ کنونس نہیں ہوگی بیسیکلی وہ کنونس نہیں ہے اور وہ لٹرلی تپے بیٹھے ہیں جی ہاں ناظرین یہ ہے صورتحال اسلام آباد کی اور یہ ہے ہماری